تاثر یہ جا رہا ہے کہ جیسے کوئی مداخلت ہو رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور ان جج شاہب کو ایک مخصوص کیس کے حوالے سے کوئی پیغام اس طرح کا گیا یا انہوں نے سمجھا کہ اور یا کسی ایسے شخص کی طرف سے گیا جو نہیں جانا چاہیے تھا تو میں نے سوچا کہ میں اس چیز کی وضاحت ضرور کر دوں پہلا جو پہلو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ ایک تو جو خط کا جو مندرجات ہیں اس میں انہوں نے خود فرمایا ہے کہ جو کوئی پیغام جیسا سمجھا انہوں نے وہ پیغام کسی طرح سے بھی انصاف کے حصول میں مداخلت نہیں تھی ان کا ریفرنس اس خط میں اس سوشل میڈیا کیمپین کی طرف ہی تھا بہرحال چونکہ ایک بات ہے اور اب میڈیا پہ چلی گئی ہے تو اس لیے میں ایز بحیثیت اٹرنی جنرل بحیثیت پرنسپل لاؤ آفیسر اس ملک کے یہ ضروری میں نے سمجھا کہ اس کی وضاحت ابھی کر دی جائے اور یہ ضروری بھی اس لیے تھا کہ ایک جو آج کل ایک ایسا تاثر بنتا جا رہا ہے یا بنایا جا رہا ہے کہ کوئی جوڈیشری یا ایگزیکٹیو کے پیچھ میں کوئی ایسے خرابی یا ایسے تعلقات خراب ہو چکے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ بات آگے بڑھتی جا رہی ہے سو اس پہلو سے بھی اور اس حوالے سے بھی یہ بات ضروری ہے کہ یہ کچھ چیزوں کی وضاحت کر دی جائے پہلی بات یہ ہے کہ جو ریاست کے کچھ حساس معاملات ہوتے ہیں اور وہ جس قسم کی ہم سیکیورٹی سیچوئیشن میں پاکستان آج سے نہیں کم از کم پچھلے پینٹالیس سال سے جس کا پاکستان کو سامنا ہے اس حوالے سے ایسے معاملات ضرور ہوتے ہیں جہاں پہ ریاست کے مختلف اداروں کی آپس میں ایک کمیونکیشن ضروری ہوتی ہے اور اس کمیونکیشن کے حوالے سے یہ ہمیشہ سے وہ اٹرنی جنرل آفیس ہو یا سوبوں کے ایڈوکیٹ جنرل آفیس ہو وہ یہ کمیونکیشن یا کوئی کنسرنز ہوتے ہیں یا کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ کمیونکیٹ کرتے ہیں اس کیس کے بھی حوالے سے یہ اس چیز کو میں واضح کر دوں کہ یہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ جو اس کی جو بریفنگ ہے کہ جو یہ جو سرویلنس ہے یا یہ باقی چیزیں ہیں جو ملکی دفاع چاہے بیرونی ہو یا اندرونی ہو اس حوالے سے یہ جو سرویلنس کی جو ہماری ایک capability ہے اس پہ جو بھی بریفنگ ہے وہ ان کیمرہ کر دی جائے اور وہ تاکہ وہ ایک public domain میں نہ جائے کہ ہماری ایجنسیز کی security ایجنسیز کی کی capabilities ہیں اور یہ تو ظاہر ہے کوئی بھی ملک اور خاص طور پر پاکستان جیسا ملک جو ایسے ممالک سے گھرا ہوا ہے جہاں پہ جو ہم سے بڑی طاقتیں بھی ہیں اور ان میں ہر ایک کے ساتھ ہمارے دوستانہ تعلقات بھی نہیں ہیں تو اس حوالے سے یہ ضروری تھا کہ ایسی جو information ہے وہ public میں نہ جائے سو وہ ایک communication ضرور ہوئی بدقسمتی اس میں یہ ہو گئی کہ یہ تاثر کچھ ایسا گیا کہ شاید یہ سمجھا گیا کہ یا یہ تاثر گیا کہ اس کا فیصلہ کسی ایک رخ پر کر دی جائے ایسا نہیں تھا اس حد تک request ضرور ہوتی ہے اور وہ security matters ہوں اس میں بالکل ہوتی ہے اور یہ concerns جو ہوتے ہیں یہ ضرور communicate کیا جاتے ہیں اور یہ جو bridge ہوتی ہے یہ attorney general office ہو یا advocate general office ہو تو یہ جو bridge ہوتی ہے یہ وہی function کرتے ہیں اس میں اور یہ ایک ایسی request جو legitimate ہو اور یہ میں بالکل اس بات کا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ حکومت نہ کوئی اور ریاستی ادارہ کسی بھی طرح سے عدلیہ کے یا کسی عدلیہ کے جو ان کا کام ہے جو ان کے آئینی فرائز ہیں اس میں مداخلت نہ کر سکتا ہے نہ کرتا ہے اور یہ تاثر جو ہے اس کی میں پرزور طریقے سے اس کی نفی کرتا ہوں اور میں یہ جو میڈیا سے بھی میری درخواست ہوگی کہ وہ جو خط ہے اب چونکہ وہ ہے سوشل میڈیا پہ تو اس کے متن پر ذرا غور فرما لیں اور یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے کس چیز کو کہا ہے کہ وہ انصاف کے فرامی میں رکاورت تھی جو کوئی message کہیں سے بھی کوئی سے بھی کوئی communicate ہوا ہو اور میں اس چیز پہ تو میں اور وضاحت کر دوں کہ میری معلومات کے مطابق کسی بھی security establishment کے officer نے کوئی کسی قسم کا برائے راست نہ رابطہ کیا ہے اور نہ وہ کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں سو وہ رابطہ جو تھا وہ attorney general office ہو یا through ہوا اور وہ اس حد تک ہوا کہ جو ایسی حساس قسم کی جو معلومات ہیں وہ ان کیمرہ کی جائے وہ برائے راست ان کے گوش گزار کی جائے اور یہاں تک ہی بس جو تھی وہ درخواست تھی تو لہٰذا اس پہ اب میں پھر ایک آخری دفعہ یہی کہوں گا کہ یہ اب ضروری ہے کہ یہ جو reporting ہے اس کی وہ اس کے context میں proper context میں آپ کو بتائیں اٹورنی جنرل منصور عثمان عبان اس وقت گفتو کر تھے اہم گفتگو ان کی جانسی کی گئے کہ سامبہ دھائی کٹ کے خط کا جمعتن ہے وہ سوشل میڈیا پر آیا تاثر دیا جا رہا ہے کہ اداعز میں مداخلت کی جا رہی ہے علیکہ اس طرح کی کوئی بات نہیں تاثر دیا جا رہا ہے کہ ادلی اور اگزیکٹیو کے درمیان تعلقات خراب ہیں علیکہ اس طرح کی کوئی بات نہیں تاثر دیا